اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں اور آج کا ولوگ صبح کا ٹائم سے ہی شروع ہو رہا ہے اور کافی دن ہو گئے ریکارڈ کیا ہوا تھا لیکن وائس آور کرنے کا بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا چھوٹے کلپس میں ریکارڈ کرتی رہی تھی لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں بیٹھ کے وائس آور کروں تو آج پھر میں نے کہا آج کر ہی لوں کیونکہ کافی سارے کلپس اکٹھے ہو گئے اور یہ پورا ویگ بس چھوٹیوں میں گزرا کیونکہ منڈے سے لے کے وینزڈے تک راولپنڈی میں چھوٹیاں تھی جو میٹنگ تھی کوئی اور پھر پاکستان ڈے تھا اس کی چھوٹی تھی تو پھر ہم گھر پہ نہیں تھے ہم چلے گئے تھے اببو کی طرف مطلب میرے سسرال چلے گئے تھے اور پھر تین دن ہم وہاں پہ رہ کے رہے اور اس کے بعد پھر نیکسٹڈے بھی گھر پہ نہیں تھی میں تھرسڈے کو بھی کوئی کام تھا ادھر چلے گئے تھے اور پھر فرائیڈے کو تو ویسے ہی باہر ہوتے ہیں گھر سے اور سچاڈے کو پھر ممہ کی طرف چلے گئے تو یہ پورا ویگ ہی میرا گھر سے باہر گزرا اور اب آج سنڈے ہے تو گھر میں کافی سارے کام اکٹھے ہو گئے تھے سفائیاں بھی کٹھی ہوئی بھی تھی تو بس صبح سے ابھی تک میں سفائیاں مہرا کر رہی تھی اور کام مہرا کر کے بھی فری ہو کے بیٹھی ہوں اور مشین بھی لگائی گئے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ ووائس آور بھی کرلوں پٹاوٹ سے تھوڑے سے نگٹس اور تھوڑی سی سپرائز بناؤں گے ساتھ اپنے چائے بناؤں گے اور بس شام کا ٹائم تھا اور بچوں کو ہلکی پھلکی سی جو بھوک لگ جاتی ہے شام کو وہ لگ رہی تھی تو پھر یہ بس تھوڑے سی نگٹس بچے پہ پڑے تھے باقی تو سب کچھ جو میں نے بنایا تھا فریج وغیرہ خالی ہو چکا ہے اور اب انشاءالہ رمضان سے پہلے ایک دفعہ فریج کی ڈیپ کلیننگ بھی کرلوں گی تو بس میں نے کہا ان کو چلو فرائز وغیرہ بنا دوں اور ساتھ نگٹس پہ بنا دوں اور بچوں کو چھوٹی ہیں اسلام آباد راول پنڈی میں تین چار دن کے سکول کو چھوٹی ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم میرے بو کی طرف چلے چاہتے ہیں تو سوسرال جا رہی ہیں اور آج لون کے کپڑے نکال لی ہیں اور یہ ڈریس پہنوں گی اور میں نے کہا چلو تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی آپ سے شیئر کر دوں یہ اس کا گلے کا ڈیزائن اور ساتھ بازووں پہ اور گھیر دامن پہ یہ والی پائپنگ لگ بھالی تھی میں نے اور یہ پچھلے سال بس سیزن کے بالکل انڈ میں بنوائے تھے اور پہنے کوئی خاص نہیں تھے ایک تفائی تھوڑی دیر کے لیے پہنے تھے تو ساتھ میں نے اس کے شلوار بنوائی تھی لاسٹ ڈیر میں نے اس تقریبا ساری شلواریں بنوائی تھی دیکھ تو بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے اور یہ شلوار پہ ڈیزائن اور اس کے نیچے یہ لاسٹ لگوائی تھی اور یہ ڈریس ہے جناب یہ فردوس کا ہے جیڑ کا تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور باس ابھی تیار ہونے والی اور اس کے بعد پھر نکلوں گی انشاءاللہ موسیقی 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 اور بس جناب ببو کے گھر میں پہنچ چکی تھی اور آتے آتے تقریباً شام ہوئی گئی تھی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر ہم لوگوں نے چائے وغیر اب نہیں اور چائے وغیر اب بھی اور میٹرو پہ آئی تھی آج میں تو بھوک لگنا شروع ہو گی تھی کیونکہ کافی ٹائم لگ گیا تھا آتے آتے اور بس پھر کچھ خاص ریکارڈ نہیں کر سکی اور اب یہ نیکس ٹیک کی ریکارڈنگز ہے تھوڑی سی باجی بھی آگئی تھی کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر چلو چھٹیاں ہیں تو ایک بندہ آ رہا ہے تو پھر دوسرے کو بھی بتا دیتا ہے کہ ہمارے ہیں تو آپ لوگ بھی آ ج ہوتا ہے کہ آپ اس میں ملاقات ہو جائیں اور بچوں کی ملاقات بھی ہوتا ہے پھر ہمارا ہی ہوتا ہے کہ مین اب اس میں ملاقات ہو جائے گی تو بس اگھٹھی ہو گئے تھے اور یہ بس رات کا خانہ بنا گئی اللہ درمازہ کیا کروں تیوی دیکھتے ہو بچے کھانے ہمیں تو آنے نہیں کرتی جناب گھر واپسی ہو چکی ہے اور بس سمان اگر آیا اور ہم میں دیکھیں اور بس میں گھر آ چکی تھی اور اس سے پچھلے دن زبیر بزار گئے ہوئے تھے تو پھر وہ گھر کا جو سودہ وغیرہ لانا تھا وہ لے آئے تھے تو کچھ چیزیں میں ادھر سے لے کر آئی تھی میٹرو سے اور کچھ جو بزار سے منگوانی تھی وہ لے آئی تھی اور ابھی بھی کچھ رہتی ہیں جو زبیر نہیں لے کر آئے تھے تو وہ پھر میرا ارادہ ہے میں خود چکر لگاؤں گی تو لے آؤں گی اور پھر گئے تھے ہم گیگا مال تو اس دن تو پھر میں کار فور سے بھی جو باقی کچھ رہتا تھا تو وہ لے آئی تھی چیزیں تو تقریباً سارا سامان وغیرہ مکمل ہو چکے کیونکہ پھر رمضان میں بزار کے لئے نکلنے نہیں ہوتا اور باہر آج کل گھرمی بھی اتنی انتہا کی ہوئی ہوئی ہے تو پھر اس لئے نا کوشش ہے کہ نا سب کچھ مکمل کر کے رکھ لوں پہلی اور یہ یہ کچھ سپیشل مسالہ پک کوڑا مسالہ لکھ رہے تھا زبیر تو یہ ٹرائے کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کیسا ہے یہ میں نے بولا نہیں تھا وہ خود ہی لے کر آئے تھے ان کو ادھر دکان لینے بولا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے اور اس طرح سے تو پھر وہ لے آئے تھے اور باقی آل بخارہ منگوایا تھا میں نے اور املی منگوایا تھی تو میں نے کہا تھا رمضان میں املی اور آل بخارے کا جو شربت ہوتا ہے وہ بناؤں گی کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ کافی اچھا ہوتا ہے اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بناؤں گی اور اس سے پہلے میں نے کبھی بنایا نہیں ہے یہ فرسٹ ٹائم بھی بناؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ کیسا بنائے اور اور لاسٹ ٹائم تو میں نے ایک پورا الگ سے گروسری ہال بنایا تھا رمضان کا لیکن اس ٹائم اس طفعہ مجھے بالکل موقع نہیں مل پا رہا اور کسٹوں میں میں سمان لاری ہوں اور پھر میں وہ ہر بلانگ میں ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں اور گروسری ہال کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے لسٹ پر نہ آ رہے ہو تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے کہ بندہ کے مائن سے کوئی چیز سکیپ ہو گیا تو وہ بندے کو یاد آ جاتی ہے اور وہ لیکھ لیتا ہے اور بس آج واپسی پہ پھر ہم امی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ آج فرنیچر بلکل فائنل کرنے اور لے کر آنے ہر حال میں تو پھر ہم امی کو بھی لے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں تو پھر جو ہم فائنل کریں گے اس میں سے آپ اکے کریں گے تو پھر ہم لے لیں گے تو بس پھر ہم مارکٹ میں نکلے تھے اور آج ہم گئے تھے جو راول روڈ والی سائٹ پہ فرنیچر کی مارکٹ ہے وہاں پر اور جو ناس سینما والی سائٹ پہ ہے یہ ساری ہم نے وزر کی دوبارہ سے سب شاپس وغیرہ پہ دیکھا اور کافی ساری جگہوں پہ پسند بھی آ رہا تھا کچھ ڈیکو بھی میں پسند آ رہا تھا لیکن ہم چار تھے کہ سالیڈ ملیں کیونکہ یہ جو ڈیکو وغیرہ والی ہیں یہ جلدی خراب ہو جائیں گے اور پھر فائنلی ہم لوگوں نے لیا تھا کوسر فرنیچر والوں سے ان کے پاس بڑے ہی اچھے ڈیزائن تھے والنٹ وڈ میں بھی تھے شیشم کیکر اور ٹالی میں بھی تھے تو ہم نے جو لیا تھا وہ تھا کیکر وڈ تو ہمیں بیٹ سیٹ مل گیا تھا تقریباً وان فورٹی کا بیٹ سائٹ تیبلز انڈ ریسنگ سالیڈ میں تھا تو اس لئے پھر ہم لوگوں نے کہا چلو بس یہ فائنل کریں اور اس کی پکچرز اگرہ بھی میرے پاس نہیں ہیں انشاءاللہ میں آگے نیکسٹ دو تین ولوگز میں سے کسی میں آپ ساتھ شیئر کر دوں گی کہ کون سالی ہے تاکہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی لینا چاہ رہا ہو تو اس کو تھوڑا سا ریٹ کا ایڈیا ہو جائے گا اور یہ بس اب نیکسٹ رہے ہیں اور میں نے آج بنایا تھا بینگن والا رائیتہ اور بڑا ہی مزے کا بنتا ہے میری ایک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا ہم مل کے پوشن کنٹرول کر رہے تھے تو اس نے مجھے ریسپی دی تھی اور بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کے بعد پھر میں ہر دوسرے دن بنا لیتی تو وہ کہتی تھی بس تم ایک چیز پتا چلنی چاہیے پھر تم اس کے پیچھے پاڑ جاتی ہو تو خیر یہ میں نے آج کافی عرصے کے بعد بنایا تھا اور ساتھ یہ کباب پڑے ہوئے تھا تو میں نے کہا چلو آج یہی لانچ کار لیتی ہوں اور بس میں یہاں پر لانچ کار رہی تھی اور اس کے بعد پھر دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں آنگے اور آج انڈے ورالو بنایا ہے سالنڈ ریٹی ہو چکا اور بچوں کھانا دینے لکھیوں بھی میں کر رہا ہم نا یار اس کے پیچھے ہوں اور لسی بنانے لگیوں کیا کر رہے ہو بتائیں کس کو بتائیں پھر مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ہم آپ نے کہا ہے اس کو کیا کہا ہے میں نے کہ آپ آج ہاشر کی باری بطن دے کہ مجھے دولائے آپ نے جانتے ہیں ایک ایک دن دونوں کی ڈیوٹی ہے یہ نہیں ہوتا بطن دونے کی تھوڑا زور سے ہاتھ لگاؤں ہمیں جانتے ہیں میں دولوں نہیں اب ہاشرین کو واش کرنا شروع کر دولوں کیا وہی ٹکا ہے لہو یہ ٹکا ہے یہ ٹکا ہے وہ ٹکا ہے وہ ٹکا ہے بس ٹکا ہے بس ٹکا ہے نلکہ باندھ کرو ہاتھ مارا اندر بس ٹکا ہے نہ کرنا کل ہم گھومنے چاہرے کل ہم گھومیں کہ یہ ہی کہتی ہے کل ہم گھومنے کی بإخت میخواہ یہ ہی کہتی ہے گھومنے کل ہم گھومنے pela بچے میں ی تو چھوڑ اس چھوڑ ساپ کر لیں ساپ کر لیں کھومنے اوہ مممی نہیں ملاتے رستم رستم اور یہ میرے دیور کو کچھ سامان بھیجوانا تھا ہم نے تو بس وہ ہی لینے کے لئے نکلے ہوئے تھے اور ساتھ ہم آئے تھے سویٹ پیلس کیونکہ انہوں نے منگوائی بھی تھی یہاں کی برفی جو رستم برفی ہے اور پھر میں آرز بہر آئے تھے اور ہم لوگوں نے کہا چلو فٹا فٹ سے لے لیں اور بس یہاں سے برفی بگرا لی ہم نے ملاتے 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 اور یہ دیور میرے کا کچھ سامان ہم نے بھیجوانا تھا تو وہ لکھ رہا تھا eyes ارس ملاتے پھر میں ہوں نکان ملاتے 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 می fac ہی ملاتے ملاتے پھر ملاتے چم ملاتے جائیں گے تو اس بندے کے حوالے کر کے آجیں گے اس کی آج کی اکل کے فلائٹ ہے تو پھر تو جناب بلوگ بہت ہی زیادہ لمبا ہو رہا تھا تو میں نے بس واقی کلپس ڈیلیٹ کر دیا ہو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تعلوں گی تو آج کا ولوگ یہی پینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس بلوگ میں باپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دماؤں میں یاد رکھئے گا مجھے بھی اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت پھولئے گا اللہ حافظ